اس سیریز کو شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو بتا دو یہ کہانی سپر ہیروز کی ہے اور ساتھ ہی ان کو چلانے والی ایک کمپنی کے بارے میں یہ کمپنی ان سپر ہیروز کے ذریعے بہت سارے پیسے کھماتی ہے تو کہانی ساتھ سپر ہیروز کی ہے دنیا کی نظر میں تو یہ سپر ہیروز لوگوں کی مدد کرتے ہیں اور ان کو ان کی زندگی میں ہونے والے حادثوں سے بچاتے ہیں پر اثر میں یہ سپر ہیروز عام انسان کی طرح ہی ہیں یہ پہلے اپنے بارے میں سوچتے ہیں اور بعد میں کسی اور کے بارے میں ان سپر ہیروز کی ٹیم کو دہ سیون کا نام دیا گیا ہے تو کہانی شروع ہوتی ہے کمپنی کی ہیٹ کو دیکھتے ہیں جہاں پر سبھی سپر ہیروز کام کیا کرتے تھے پھر ہم کہانی میں ہی یووی نام کے ایک لڑکے کو دیکھتے ہیں جو اپنی دوست کے ساتھ کھڑا بہت ہی پیار سے باتیں کر رہا تھا تبیتر سیون کا ایک سپر ہیرو جس کو ایٹ رین کہتے ہیں آ کر ہی یووی کی دوست سے ٹکراتا ہے وہ اس کی دوست کو اتنی تیزے سے ٹکر مارتا ہے بیچاری کے اسی وقت ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے ہیں اور ہی یووی کے ہاتھ میں بس اپنی دوست کے ہاتھ ہی بچ گئے تھے ہی یووی اس حادثے کی بچہ سے پوری طرح سے ٹوٹ گیا تھا پھر اب کہانی میں ایک اور سپر ہیرو کو دیکھتے ہیں جس کا نام سٹار لائٹ تھا وہ سپر ہیروز کی کمپنی میں ابھی ابھی نئی آئی تھی پر ایسے ہی کوئی دوست سیون کی ٹیم میں شامل تھوڑی ہو سبتا تھا اس کے لیے تو سپر ہیروز کو ایک تگڑا آڈیشن پاس کرنا تھا اب سٹار لائٹ کو ان کی ٹیم کا ایک آدمی آفیس دکھانے لے جاتا ہے پر وہاں پر یہ اس کے ساتھ پتہ میزی کرتا ہے سٹار لائٹ سمجھ گئی تھی یہ سپر ہیروز کی ٹیم اندر سے کچھ اور اور باہر سے پوری دنیا کو کچھ اور نظر آتی ہیں ادھر سپر ہیروز کی ٹیم کا ایک آدمی یووی کے پاس جاتا ہے اور اسے رشوت دیتا ہے تاکہ یہ اپنا وہ بند رکھ سکے اے ٹرین کے بارے میں جس نے اس کی دوست کو مارا تھا پر ہیووی کو ان کی اس بات پر بہت گساتا ہے یہ اب اس کمپنی کے خلاف کیس کرنا چاہتا تھا پر ہیووی کے ڈیڈ اسے سمجھاتی ہیں ان باتوں کا بیٹا کوئی فائدہ نہیں وہ لوگ بہت طاقتور ہیں ہیووی پھر سے اپنے پرانے زندگی میں باپیس آ چکا تھا ایک دن اس کے ملاقات بیلی نام کے ایک آدمی سے ہوتی ہے وہ خود کو ایس پی آئی کا ایجنٹ بتاتا ہے بیلی ہیووی کو ان گرپ سپر ہیروز کی اصلیت دکھانے ان کے خوفیہ بار ملے جاتا ہے یہاں پر آ کر ہیووی جب ایٹرین کی باتیں سنتا ہے تو حیران ہو جاتا ہے اس کو اس کی دوست کو مارنے کا کوئی کم نہیں تھا بلکہ وہ تو اپنے دوست کے ساتھ اس کی موت کا مزاق اڑا رہا تھا یہ دیکھ ہیووی کو بہت گصہ آتا ہے وہ بیلی کے ساتھ مل کر اپنی دوست کی موت کا بتلا لینا چاہتا تھا بیلی یہاں پر یہ پلان کرتا ہے کہ جو تمہیں اس کمپنی نے آفر کی ہے پیسوں کی وہ تم لے لو مگر ساتھ ہی انہیں یہ کہو کہ ایٹرین کو تم سے الگ معافی مانگنی ہوگی اور اس بات کا فائدہ اٹھا کر ہم ان کی ہیڈکوارٹر میں مایکرو فون لگا دیں گے جس سے پھر ہم ان کی ہر بات سن سکتے ہیں پر ہیووی اس پاس سے در جاتا ہے اور ان کار کر دیتا ہے یہ جا کر باہر ایک بینچ پر بیٹھ گیا تھا جہاں پر اس کو سٹار لائٹ ملتی ہے وہ بھی بہت پریشان تھی دونوں ایک دوسرے کو جب اپنی پریشانی بتاتے ہیں تب ہی ان دونوں کی اچھی دوستی ہو جاتی ہیں ہیووی اس کے باتیں سن کر اب یہ فیصلہ کرتا ہے کہ یہ بلی کا پلین مان لے گا یہ ہیڈکوارٹر جاتا ہے اور جا کر سب کچھ اپنے پلین کے مطابق کام کرتے ہیں پر ان کو ایسا کرتے ہوئے ایک سپر ہیرو دیکھ لیتا ہے جس کو ان بیسیپل مین کہا جاتا تھا یعنی کہ اس کے اندر گائب ہونے کی پاور طاقت تھی وہ ان کو یہ سب کرتے دیکھ لیتا ہے یہ ہیووی کا پیچھا کرتے اس کی تو کان تک جاتا ہے اس سے پہلی یہ ہیووی کو نقصان پہنچاتا وہاں پر بلی آ گیا تھا جو ان بیسیپل مین کو اپنی گاڑی سے اڑا دیتا ہے پھر یہ دونوں اس کو گرنٹ دے کر پکڑ لیتے ہیں پھر ہم ان سپر ہیروز کی کمپنی کی ہیڈ تکھائی جاتی ہیں جس کے پاس ایک آدمی سپر ہیروز پر ڈسکاؤنٹ مانگ رہا تھا یہاں پر ہمیں پتا چلتا ہے یہ کمپنی اپنے سپر ہیروز کو سیکیورٹی گارڈ کی طرح بیشتی تھی وہ آدمی ہیڈ کو دھمکی دیتا ہے کہتا ہے کہ اگر تم نے مجھے ڈسکاؤنٹ نہ دیا تو میں وی کمپاؤن کی اصلیت سب کو پتا دوں گا اب یہ کمپاؤن وی کیا تھا یہ ہمیں کہانی میں آگے جا کر پتا چلے گا دھمکی سے ڈر کر ہیڈ اس کی باتوں کو مان جاتی ہے اب جب وہ آدمی اپنے بیٹے کے ساتھ جہاز میں جا رہا تھا تو ان کی ٹیم کا سپر ہیرو ہوم لینڈر اس کی جہاز کو اڑا دیتا ہے ہوم لینڈر جو ان کی ٹیم کا سپر مین تھا پر بہت برا سپر مین جس کو لوگوں کی کوئی پرواہ نہیں تھی اتر ہی ہم بیلی کو دیکھتے ہیں جو ان ویزیبل مین کو لے کر اپنے ایک دوست کے پاس آتا ہے یہاں پر ہیو بھی کو پتا چلتا ہے کہ بیلی کوئی ایف بی آئی کا ایجنٹ نہیں ہے وہ بھی اس کی طرح ایک عام آدمی تھا جو دھ سیون کی ٹیم سے بدلہ لینا چاہتا تھا یہ لوگ ان ویزیبل مین کو ایک پنجرے میں بند کر دیتے ہیں اس کے پاس گائب ہونے کے ساتھ ساتھ ایک اور پاور تھی وہ اپنے جسم کو ڈائمنڈ ہیرے کی طرح مضبوط کر سکتا تھا یہ لوگ جلدی اس کو مارنا چاہتے تھے کیونکہ ان سپر ہیروز کے ساتھ ایک ٹریکنگ ڈیوائز تھی بیلی سوچتا ہے اگر انہوں نے ان ویزیبل مین کو نہ مارا تو جلد تھی سپر ہیروز کی ٹیم ان کو ڈھونتے ہوئے ان کے پاس آ جائے گی بیلی اس کو مارنے کے لیے ایک خاص قسم کی گولی بھی بناتا ہے پر وہ گولی بھی اس کا کچھ نہیں بگاڑتی الٹا جس پنجرے میں انہوں نے ان ویزیبل مین کو بند کیا ہوا تھا اس میں سراخ ہو جاتا ہے جس سے اب اس کی ٹیم اسے ڈھون سکتی تھی جس کے بعد بیلی اپنی ایک دوست کے پاس جاتا ہے جو سی آئی اے کی ایجنٹ تھی اس کو کہتا ہے کہ میں ان ویزیبل مین کو مارنے والا ہوں تم اس کی فائل چیک کرو کیا پتا اس کے اندر کوئی اس کی کمزوری لکھی ہو پر وہ بیلی کو کچھ نہیں بتاتی اور انکار کر دیتی ہے ادھر دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ سٹار لائٹ ایک لڑکی کو بچاتی ہے جس کو بچاتے ہوئے کوئی اس کی ویڈیو بنا لیتا ہے ادھر بیلی کا دوست بھی ان ویزیبل مین کے بارے میں سارا کچھ پتا کر دیتا ہے کہتا ہے کہ اس کا جسم باہر سے تو مضبوط ہے پر اندر سے یہ عام انسان کی طرح ہے اسی لیے ہم اس کو بوم سے اڑا دیں گے یہ باتیں سن کر وہ ڈر گیا تھا اور سارا کچھ ان لوگوں کو سچ بتانے کے لیے تیار تھا وہ ان کو ایڈ رین کی دوست کے بارے میں بتاتا ہے کہتا ہے کہ جس دن ہی یو وی کی دوست کو اس نے مارا تھا وہ اپنی اسی دوست کے گھر پر تھا یہ ان کو اس کا پتہ بھی بتاتا ہے یہی پر انویزیبل مین کو ڈھونٹے ہوئے ہوم لینڈر بھی آ گیا تھا پر جن تھی یہاں پر ہی یو وی بوم سے انویزیبل مین کو اڑا دیتا ہے ادھر سٹار لائٹ کی ویڈیو لڑکی کو بچانے والی وائرنٹ ہو گئی تھی اسی لئے سپر ہیروز کی ٹیم اب اسے دوبارہ سے اپنی کمپنی میں رکھ لیتی ہے ادھر ہمیں دکھایا جاتا ہے بلی انویزیبل مین کے بچے جسم کے ٹکڑے ایک صندوق میں بند کر کے ان کے پاس پھیچنے پالا تھا اور در سیون کی ٹیم کے لیے ایک دھمکی برا خط بھی لکھتا ہے پھر یہ ایڈ رین کی دوست کے گھر چاہتے ہیں جس کا پتہ ان کو انویزیبل مین نے بتایا تھا یہ اس کے گھر جا کر اس کی دوست کے کمپیوٹر کو ہیک کر لیتے ہیں پھر ان کو پتہ چلتا ہے کہ ایڈ رین اپنی طاقتوں کو بڑھانے کیلئے کمپاؤنڈ وی نام کی ایک دوائی لیتا ہے جس کو لیتے ہی یہ اپنے کنٹرول میں نہیں رہتا اور اس دن بھی جس دن اس نے ہیو بی کی دوست کو مارا تھا اس دن بھی اس نے اسی دوائی کو لیا تھا یہاں پر بلی کی ٹیم میں ایک اور آدمی شامل ہو گیا تھا اب یہ لوگ اپنی ٹیم کو دا بوائز کا نام دیتے ہیں ادھر ہی ان کو ایڈ رین کے بارے میں یہ بھی بتا چلتا ہے کہ وہ ایک ریس میں حصہ لینے والا ہے جس میں جانے سے پہلے وہ دوبارہ سے کمپاؤنڈ وی کو لینے والا ہے بلی اور اس کے دوست پلان کرتے ہیں کہ یہ وہاں پر جا کر کمپاؤنڈ وی کی دوائی کو چورا لیں گے اور یہ اب اسی کوشش میں لگ جاتے ہیں ایڈ رین ریس کو جیت گیا تھا یہ سب اس کی دوست بھی ٹی وی پر دیکھ رہی تھی جو اسے بہت پسند کرتی تھی پر وہ ٹی وی پر بتاتا ہے کہ اس کی کوئی دوست نہیں ہے وہ اکیلا ہے اس دنیا میں ہے اس پاس سے اس کی دوست کا دل ٹوٹ جاتا ہے ادھر یہ بلی کا دوست ایڈ رین کی دوست کے گھر میں آ کر کمپاؤنڈ وی کو دھونڈ رہا تھا جو اس نے اسی لڑکی کے گھر پر چھپایا تھا اب یہ لڑکی جو ایڈ رین کی دوست تھی اس کی باتیں سن کر اسے گصہ آ رہا تھا یہ بھی اس کمپاؤنڈ وی کو لے لیتی ہے اور اپنے ہی گھر کے مالک کو مار دیتی ہے یہ سب کچھ دو بوائز یعنی کہ بلی اور ہیووی کی ٹیم نے ریکارڈ کر لیا تھا کیونکہ انہوں نے اس کے گھر پر کیمرہ جو لگائے تھے پھر اس لڑکی کو یہ بلیک مل کرتے ہیں کہ یہ انہیں ایڈ رین کے بارے میں سب کچھ بتا دے اور کمپاؤنڈ وی کے بارے میں بھی دوسری طرف کمپنی کی ہیڈ اور ہوم لینڈر کو بھی انویزیبل مین کی لاش ملتی ہے جو چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں تھی جس کی ساتھ ایک حد بھی تھا ادھر بلی اپنی سی آئی ایجنڈ دوست کے پاس چاہتا ہے اور اس کو ای ٹرین کی دوست کی ویڈیو دکھاتا ہے جس میں وہ کمپاؤنڈ وی دوائی لے رہی تھی وہ کہتی ہے ایسی خالی ویڈیو سے کچھ نہیں ہو سکتا تو بھی اس دوائی کا سیمپل لے کر آنا ہوگا تاکہ وہ ہم ساری دنیا کو دکھا سکیں اب ان کو کمپاؤنڈ وی کا ہیڈکوارڈر بھی مل جاتا ہے جہاں پر اس دوائی کو ٹیسٹ کیا جاتا تھا یہاں پر ای ٹرین نے ایک لڑکی کو قید کیا ہوا تھا یہ وہاں اس لڑکی پر وی کمپاؤنڈ کے ایکسپیریمنٹ کرتے تھے جس لڑکی کو انہوں نے قید کیا ہوا تھا بلی اور اس کے ساتھ ہی اسے چھٹوا لیتے ہیں پر وہ لڑکی سب کو مار کر وہاں سے بھاگ دی تھی ادھر اب بلی ہی یو وی کو سٹار نائٹ کے ساتھ بھیجتا ہے تاکہ یہ اس کے موبائل کو ہیڈ کر سکے پھر ہمیں اس کہانی میں ہوم لینڈر دکھایا جاتا ہے جو ایک پلین جہاز کو بچانے کی کوشش کر رہا تھا اس کے ساتھ کوئین بھی تھی پر یہ دونوں جہاز کو تو نہیں بچا سکے اور خود ہی اپنی جان بچا کر وہاں سے اڑ کر بھاگ جاتے ہیں جہاز پوری طرح تباہ ہو چکا تھا جیسا کہ ہمیں پتا ہے کہ ہوم لینڈر ایک پورا انسان ہے اس کو اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ اس کی وجہ سے کتنے لوگ مر گئے پر اس کی ساتھی کوئین کو اس بات کا بہت دکھ تھا ادھر وہ لڑکی جو بھاگ گئی تھی اس کا پیچھا کرتے بلی اور اس کے ساتھی اسے پکڑ لیتے ہیں لیکن وہاں پر ایٹرین بھی آ گیا تھا جو اس لڑکی کو مارنے کی کوشش کر رہا تھا پر بلی کے ساتھی اسے کسی طرح پچھا لیتے ہیں ادھر ہوم لینڈر کو دکھا جاتا ہے جو ٹی وی پر کہہ رہا تھا کہ اگر ہمیں ملیٹری کی طرح آزادی دی جاتی تو شاید ہم اس جہاز کو پچھا لیتے یہ سب باتیں اس کی کمپنی کی ہیڈ بھی سن رہی تھی وہ ہوم لینڈر کی اس بات کو سن کر بہت خوش ہوتی ہیں سوچتی ہے واہ کیا بزنس ہے لوگوں کو تو ہم پچھاتے ہی رہیں گے ادھر اب ایٹرین اپنی دوست کے پاس جاتا ہے جس نے بلی اور اس کے دوستوں کو سب کچھ اس کے بارے میں بتا دیا تھا غصے میں ایٹرین اپنی دوست کو بھی مار دیتا ہے یہاں پر ایٹرین کو دہ بوائس ٹیم کا چھپایا ہوا کیمرہ پر مل جاتا ہے جس میں اسے بلی کی دوست کا چہرہ نظر آ رہا تھا اب یہ اسے ڈون کر مارنا چاہتا تھا یہ اپنے ایک اور ساتھی کو اسے مارنے کا کہتا ہے پر جب اس کا ساتھی بلی کے دوست کو مارنے والا تھا تب ہی وہاں پر وہ ہی لڑکی آ جاتی ہے جو پہلے بھاگ گئی تھی یہ یہاں آ کر بلی کے دوست کو بچا لیتی ہے پر دہ سیون کا میشن اس لڑکی کو ڈھون کر مارنے کا تھا ادھر ہی ایٹرین کا بھیجا ہوا ساتھی اس لڑکی کو زخمی کر دیتا ہے یہ سمجھتے ہیں کہ وہ مر گئی پر وہ مرتی نہیں بلکہ اس کے زخم اب خود با خود ٹھیک ہو رہے تھے دو بوائز کی ٹیم کو پتہ چل گیا تھا کہ یہ سپر ہیروز کی کمپنی سالوں سے کمپاؤنڈ بی کا استعمال کرتے آ رہے ہیں یہ چھوٹے بچوں پر ایکسپیرمنٹ کر کے سپر ہیروز میں بدل دیتے ہیں اب بلی اس لڑکی کو اپنے دوست کے پاس لے کر جاتا ہے جس نے اس کی دوست کی جان بچائی تھی جو پہلے بھاگ بھی گئی تھی جس پر اے ٹرین کمپاؤنڈ بی کا استعمال کر رہا تھا بلی کا دوست دماغ کو پڑھنے کی طاقت رکھتا تھا یہاں پر بلی ہیو بی کو بتاتا ہے کہ میری دشمنی سپر ہیروز کی کمپنی سے نہیں بلکہ ہوم لینڈر سے ہے اس نے میری بیوی کے ساتھ بہت کچھ غلط کیا تھا جس کے بعد میری بیوی نہ چانی کہاں چلی گئی میرا دشمن بس وہی ہے جس کو میں جان سے مارنا چاہتا ہوں اس کی کمپنی نے یہ بات چھپا لی اور ہوم لینڈر کو بچان لیا اسی لیے اب میں اس کے ساتھ ساتھ ساری کمپنی کو بھی ختم کرنا چاہتا ہوں بلی کا دوست اس لڑکی کے دماغ کو پڑھ کر بتاتا ہے کہ یہ پہلے ٹیرریسٹ آتنکھوادی گروپ میں تھی اور اب اس پر کمپاؤنفی کا استعمال کر کے اس کو سپر ویڈنز میں بدلنا چاہتے ہیں تاکہ یہ سارے سپر ہیروز میں لٹری میں بھرتی ہو جائیں یہ سارا پلان جان کر بلی سیا یہ ایجنٹ اپنی دوست کو بتا دیتا ہے کہتا ہے میں تمہیں سارے ثبوت دوں گا ان کے خلاف پر اس کے بتلے مجھے دب وائس ٹیم کے لیے ایک آفیس اچھی تنخواہ اور ہوم لینڈر چاہیے یہ سن کر اس کی دوست کہتی ہے میں سب کچھ تمہاری نہیں کر سکتی ہوں پر ہوم لینڈر کو پھول جاؤ ہم اسے گرفتار نہیں کر سکتے اگر ہم نے ایسا کیا تو وہ اپنے انگسی سے ساری دنیا کو دباہ کر دے گا تو کوئی مدد نہیں اب بلی اپنی ٹیم کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے کہ ہمیں اب سی آئیے کے بغیری سوپر ہیروز کی کمپنی کے خلاف لڑنا ہوگا بلی کا دوست جو دماغ کو پڑھنے کی طاقت رکھتا تھا وہ ان کو دھوکہ دیتا ہے وہ ان سب کی تصویریں لے کر ہوم لینڈر کے پاس پہنچ جاتا ہے اور دب وائس کی ٹیم کے بارے میں سب کچھ بتا دیتا ہے سب جاننے کے بعد ہوم لینڈر اپنے ہیڈ کوارٹر میں میٹنگ بلاتا ہے اور انہیں ہیووی اور دب وائس کی ٹیم کے بارے میں بتاتا ہے کہتا ہے کہ ہمارے سوپر ہیروز کو مارنے کے پیچھے ان سب کا ہاتھ ہے اور ساتھ ہی یہ یہاں پر سٹار لائٹ کو گدار کہہ کر اپنی ٹیم سے نکال دیتا ہے کیونکہ وہ ہیووی کو پسند کرتی تھی اور اسے ملتی بیٹی پر کوئنگ اس کے ہاتھ میں بولتی ہے اور اسے بچا لیتی ہے ادھر اے ٹرین ہیووی کے گھر پہنچ کر اس کو دھم کی دیتا ہے کہ اگر تم اس سے ملنے نہیں آئے تو میں تمہارے انڈرائٹ کو مار دوں گا یہ بات سن کر ہیووی در گیا تھا اسی لیے اب وہ اے ٹرین سے ملنے جاتا ہے جس طورا جب ان کی بحث ہو رہی تھی ہیووی کے ساتھ وہاں پر وہ لڑکی بھی تھی جس کو اے ٹرین نے بہنے قید کیا ہوا تھا وہ لڑکی پیچھے سے آ کر اے ٹرین کی ٹانگ توڑ دیتی ہے ادھر سوپر ہیروز کی کمپنی میں سب کا پردہ فاش ہو گیا تھا ہوم لینڈر سب کو دہ بوائی سٹیم کی اصلیت بتا دیتا ہے بلی نے اپنے اس دوست کو بھی مار دیا تھا جس نے ہوم لینڈر کو سب کچھ بتایا تھا ادھر دوسری طرف ہوم لینڈر کو بھی یہ بات پتہ چل گئی تھی کہ یہ سب بلی اپنی بیوی کا بتلا لینے کے لیے کر رہا ہے وہ ایک ڈاکٹر کے پاس جا کر بلی کی بیوی کے بارے میں پوچھتاش کرتا ہے جہاں پر اسے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ وہ ماں بننے والی تھی پر بچے کو پیدا کرتے ہوئے اس کی موت ہو گئی جو آج تک کے بعد بلی نہیں جانتا ادھر سی آئیے کی ٹیم دہ بوائیز کے ساتھ دینے کے لیے تیار تھی اور سوپر ہیروز کی ٹیم کو پکڑنے والی تھی تب ہی انہیں ایک سوپر ویلن کے بارے میں پتہ چلتا ہے جو دنیا میں تباہی پہنانے کے لیے تیار کیا گیا تھا اور اگر سی آئیے کی ٹیم دہ بوائیز کا ساتھ دے گی تو یہ ویلن پوری دنیا میں تباہی مچا دے گا سی آئیے کی ٹیم اب اپنا سارا بلین بدل دیتی ہے اور سوپر ہیروز کی ٹیم میں آ کر دہ بوائیز کی ٹیم کو کریمنالز مجرم قرار دے دیتی ہے کہ یو وی بھی سٹار لائٹ کو کمپاؤنڈ وی کے بارے میں بتا دیتا ہے کہ کیسے اس کا استعمال کر کے بچوں کو سوپر ہیروز میں بتلا جاتا ہے جب یہ بات سٹار لائٹ اپنی ہی مام سے پوچھتی ہے مگر اس کی مام اسے کچھ بھی نہیں بتاتی پر بعد میں اس کی مام اسے بتا دیتی ہے کہ وہ بھی کمپاؤنڈ وی کا ٹیسٹ رہی ہے اے ٹرین بھی ٹھیک ہو گیا تھا وہ دوبارہ سے کمپاؤنڈ وی کا استعمال کرنے لگا تھا تاکہ وہ جلدی ٹھیک ہو سکے بیلی اب یو وی کو اپنے پرانے بوس سے مل پاتا ہے دراصل دا بوائز کی ٹیم کا ایڈیا اسی کا تھا پر بوس بھی ان کی مدد کرنے سے انکار کر دیتی ہے لیکن انہیں بتاتی ہے کہ ہوم لینڈر کی سب سے بڑی کمزوری ان کی کمپنی کی ہیڈ ہے جس کو وہ پر سند کرتا ہے جاتے ہوئے یو وی سے کہتی ہے کہ تم بیلی سے بچ کر رہنا کیونکہ اسے کسی کی پرواہ نہیں وہ بس اپنا بتلا لینا چاہتا ہے جب یہ واپس آتے ہیں تو ان کی ٹیم کی لوگوں کو سپر ہیروز کی ٹیم کی لوگوں نے پکڑ لیا تھا ہیو وی بیلی سے کہتا ہے کہ ہمیں ان کو بچانا چاہیے پر بیلی اسے منع کر دیتا ہے وہ کہتا ہے میرا شکار صرف ہوم لینڈر ہے یہ کہہ کر وہ چلا جاتا ہے ہوم لینڈر اپنی ہیڈ کو بتاتا ہے کہ سپر ویلن کے پیچھے اسی کا ہاتھ ہے تو وہ یہ سن کر بہت خوش ہوتی ہے ہیو وی بھی سٹار نائٹ کے پاس جاتا ہے کہتا ہے کہ سپر ویلن کے پیچھے ان کی کمپنی کا ہاتھ ہے برے لوگ وہ ہیں ہم نہیں پر وہ اس کی کوئی بات نہیں سنتی اور اسے جانے کا کہتی ہے اب ہیو وی خود ہی اپنے ساتھیوں کی مدد کرنا چاہتا تھا وہ جان بوچھ کر پہلے خود کو پکڑواتا ہے یہ اپنے موں میں ایک تار چھپا کر گیا تھا جس کی مدد سے اس کے ساتھ ہی وہاں کا تعلہ کھولتے ہیں اور سپر ہیروز کی جیل سے باہر نکلنے کی کوشش کرتے ہیں پر وہاں پر گارز آ کر ان پر گولیاں جلاتے ہیں سٹار نائٹ وہاں پر آ کر ان کی مدد کرتی ہے یہ ٹرین پہ ادھر یہ آ گیا تھا جس کو کمپانڈوی کا استعمال زیادہ کرنے کی وجہ سے ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے سٹار نائٹ سب کو وہاں سے جانے کا کہتی ہے اور خود اے ٹرین کی مدد کرتی ہے ادھر دوسری طرف ہمیں دکھایا جاتا ہے بیلی نے سپر ہیروز کی ہیٹ کو پکڑ لیا تھا پھر وہاں پر یہ ہوم لینڈر کو بلاتا ہے ہوم لینڈر اسے بتاتا ہے جو کچھ بھی تم اپنی بیوی کے بارے میں جانتے ہو سب کنت ہیں اب میں نے ساری سچائی کا پتہ لگا لیا ہے اتنا کہہ کر وہ خود ہی اپنی ہیٹ کو اپنی لیزر نائٹ پاور کا استعمال کر کے مان دیتا ہے بیلی یہاں پر اپنی ہار مان گیا تھا اس نے ہیٹ کو جو بوم لگایا ہوا تھا اس سے یہ اڑا دیتا ہے بوم کے پھٹنے کے بعد جو وہ خوش میں آتا ہے تو خود کو ایک گھر کے باہر دیکھتا ہے یہ گھر کسی اور کا نہیں بلکی بیلی کی بیوی اور اس کی بیٹے کا تھا جی ہاں اس کی بیوی اب تک زندہ تھی جس کا وطلہ یہ سب سے لے رہا تھا اور یہ یہاں پر خوفیہ دور پر ہوم لینڈر کے بچے کے ساتھ لے رہی تھی اب تک بیلی جو سوچ رہا تھا سب گنگ تھا اور اسی کے ساتھ اس سیزن کی کہانی یہیں پر ختم ہو جاتی ہے